ایک بڑی خاص تسبیح جو کہ چار اسمائے مبارکہ پر مشتمل ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ وضائف وعمال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو جو آپ کو آسان لگے جو آپ کی سہولت مطابق ہو وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے یہ اتنا حیرت انگیز وظیفہ ہے اور اتنا زیادہ موجہہہ ورازمودہ وظیفہ ہے کہ جو آپ کو پہلی مرتبہ پہ ہی انشاءاللہ حیران کرے گا آپ کسی بھی صورتحال سے دوچار ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو پریشانی ہو ان تسبیحات کو پڑھنا معمول بنا لیں روزانہ کی بنیاد پہ کھولی تعداد میں پڑھیں ہر نماز کے بعد آپ میں کتنی دفعہ پڑھنا ہے وہ بھی بیان کروں گا اس کے علاوہ تین طریقے ہیں جن حوالے سے آپ یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی بے شمار کمیابیاں فتحیابیاں آپ کو ملیں گے عمل شرط یہ ہے کہ آپ نے پابندی سے پڑھنا ہے صدق دل سے اور صاف نیت کے ساتھ پڑھنا ہے رب کی رضا کے لئے پڑھنا ہے جب آپ اپنی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو کمیابی عطا فرمائیں گے اور ہمیشہ اپنے دل کو اپنی نیت کو اپنے ارادوں کو پاک اور صاف رکھیں کیونکہ انسان جو بھی ارادہ کرتا ہے اسی کی بنیاد پہ اس کو عجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے ارادہ جب آپ کا نیک ہوگا رب کی رضا کے لئے ہوگا تو انشاءاللہ بے شمار فتحیابیاں بھی آپ کو ملیں گی کمیابیاں بھی ملیں گی اس لنیا میں بھی فائدے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدے تو جو کام بھی کریں ہمیشہ رب کی رضا کے لئے کریں اور خالص نیت کے ساتھ کریں تو یا سبوخ ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو کی حوالے سے وظائف کی تفصیل کی جانے میں بڑھتا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دار اور وظائف افیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ آگے اسلامی سال کا پہلا مہینہ آنے والا ہے تو محرم کے حوالے سے بڑی خاص ویڈیوز بڑی خاص نوافل وظائف و اعمال بھی اس چینل پہ آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی اور حسلہ وزائی کے طور پہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ان وظائف کو ان تسبیحات کو مکمل توجہ کے ساتھ سمات فرمانا ہے پھر آپ نے پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ تعالی وہ عطاوں والا رب آپ کو کبھی مایوس اور خالی ہاتھ نہیں روٹائے گا تو سامنی زیباکار سب سے پہلے آپ اپنا معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ چاروں اسمائے مبارکہ اول و آخر تین تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ صرف سات مرتبہ پڑھنے ہیں سات مرتبہ آپ ان کو پڑھ لیں ہر نماز کے بعد یا صبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا عدود ہو ان کے فوائد کیا ہیں تھوڑی سے میں ان پر روشنی ڈالتا ہوں پھر ہم اپنے جو وظائف کی تفصیل ہے جو طریقہ ایکار ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام بھی نہ رکے آپ کو ہر کام میں کمیابی حاصل ہو یہ خدا نہ خواستہ آپ کی اسی ایسی ناممکن صورتحال سے دوچار ہیں کہ جن سے نکلنا آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہو گیا تو اس صورتحال میں اس پریشانی میں اس تکلیف میں آپ یہ تسبیحات پڑھیں کھولی تعداد میں جتنا ہو سکے دیوانہ وار پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی جو جلوے کمالات کرشم فوائد ہیں وہ آپ دیکھیں گے ہر نماز کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ آپ نے اس کو سیمان یعنی سات مرتبہ پڑھنا ہے یہ پہلا طریقہ بیان کیا یہ تھوڑا آسان بھی ہے مختصر بھی ہے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کھولی تعداد میں آپ اس کو پڑھنا معمول بنا لیں جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی مشکل میں بھن سکے ہیں یا ناگہانی آفت مصیبت آ گئی ہے صورتحال کو آپ نے خود دیکھنا ہے بس یہ تسبیحات پڑھنا شروع کرتیں یا سبوخ ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اس کے علاوہ جو آپ نے پہلا عمل کرنا ہے یہ مخصوص عمل ہیں تین طرح کے جو میں بیان کرنے لگا ہوں تو جو آپ کو آسان لگے وہ آپ لازمی کریں پہلا طریقہ بیان کرتا ہوں صبح کی نماز کے بعد آپ نے جب آپ نے نماز ادا کر لی اپنے معمولات سے فارغ ہو گئے تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے گوشت اتنہائی میں کوشش کریں کہ سکون میں بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے عمل کے شروع میں گیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے دو سو بتیس بار یا صبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو کو پڑھنا ہے اور عمل کے آخر میں آپ نے پھر گیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یہ پہلا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جو آپ نے صبح کی نماز کے بعد کرنا ہے یعنی اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ درمیان میں آپ نے دو سو بتیس بار یا صبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو یہ چاروں اسمائے مبارکہ جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو ایک دفعہ کا پڑھنا ہوا تو دو سو بتیس بار آپ نے پڑھنا ہے اگلہ عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ بڑا خاص ہے کہ آپ دو رکت نماز صلات الحاجت کے ادا کریں قضاء حاجت کے نیز سے اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتح تین مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ یاسرین اور گیارہ مرتبہ آپ نے سورہ مضمبل کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یا صبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو اس کو آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے عمل کے شروع میں آپ نے ایک تصبیح درود پاکی پڑھنی ہے اور عمل کے آخر میں بھی آپ نے ایک تصبیح درود پاکی پڑھنی ہے یہ ایک ہی نشیس میں عمل کریں اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ان تمام عمال کا ثواب حضور علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکاہ نازم پیش کرنا ہے حدیعتاً توفتاً عد بن حترامن پھر آپ کے وسیلے جمیلہ کے ساتھ آپ کی تمام آل مبارکہ اہل بیت صحابہ اکرام جتنے بھی پیغمران کرام اس دنیا میں آئے ان سب کی پاکرواہ کو پیش کرنا ہے جمی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی پاکرواہ کو اور پھر خصوصاً بالخصوص اپنے اباؤ اجداد کو جو ہے اس کا ثواب پیش کریں اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے اپنی پریشانی کے لیے اپنی تکلیف کے لیے اپنی حاجات و مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے رب کریم سے انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں آپ کو کمیابی نصیب ہوگی دنوں میں آپ کو فائدہ ہوگا اور جتنی بڑی مشکل سے بھی آپ دوچار ہوئے انشاءاللہ آپ کا ذہن بھی کام کرے گا مسائل کا حل بھی نکلے گا تکلیفیں پریشانیاں بھی انشاءاللہ خدم ہوں گے اور زندگی آپ کے لیے آسان ہوگی تو یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے طریقہ آپ توجہ کے ساتھ سن لیں پھر اسی مطابق آپ نے پڑھنا ہے اور جو آخری طریقہ ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک تصویح درود پاک کی پڑھنی ہے جو بھی آپ کو آتا ہوا آپ آسانی سے پڑھ سکیں اور درمیان میں آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ یا صبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو اور یا ودود ہو کو پڑھنا ہے عمل کے آخر میں آپ نے دوبارہ ایک تصویح درود پاک کی پڑھنی ہے اس کے علاوہ کھولی تعداد میں پڑھنا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کی مشکلات میں کمیابی حاصل ہوگی خلاصی نصیب ہوگی چھٹکارہ نصیب ہوگا یہ اتنا حیرت انگیز وظیفہ ہے کہ یہ آپ کو پہلی مرتبہ پہ ہی انشاءاللہ حیران کر دیگا یہ اتنا فائدہ ہے کہ آپ کی زبان سے ربی کریم کا ذکر جاری ہو ساری رہے گا آپ کی زبان ہمیشہ اچھے کاموں میں جو ہے وہ مصروف رہے گی اچھے ذکر میں مصروف رہے گی تو پھر انشاءاللہ اس کے فائدے پھر آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ وآخر ودعوانا اللہ حافظ وآلہم